اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہیلنگ اجامہ کرنے سے میں روکر اسمہ محمود و راجم شدید مزے کا میٹھا بنائیں گے کوکونٹ ایک پڑنگ میں یہ ڈیابیٹک فرنڈلی کیٹو فرنڈلی بغیر چینی کے بنا رہی ہوں اور کوکونٹ کریم کے ساتھ بنا رہی ہوں لیکن تھوڑی سی موڈیفکیشن کر کے آپ یہ بچے بڑھوں کسی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہیں مجھے ایک کپ کوکونٹ کریم چاہیے اگر آپ کے پاس کوکونٹ کریم نہیں ہے تو آپ نارمل ڈیری کریم وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوکونٹ کریم سے اس کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں ایک ٹی سپون ونیلہ ایسنس چاہیے تین بڑے انڈے چاہیے بٹر چاہیے اپنے ریمکنز کو لائن کرنے کے لیے اور سویٹنر آف چوائس میں بسکلی نوکیل یوز کریوں آپ ریتھرٹول مانک فروٹ یا کوئی بھی سویٹنر ہیوز کر سکتے ہیں اور اگر ڈائیبٹیز کا یا شگر کا مستہ یا ویٹ لاؤس نہیں کرنا چاہ رہے آپ بچوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو ہنی سب سے اچھا سویٹنر ہے یا ڈیٹھ شگر بھی آپ ہیوز کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنی جو پڈنگ یا یہ بنانے کے لیے ریمکنز لیے ہیں ریمکنز بھی آپ کو آرام سے مل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریمکنز نہیں ہیں تو آپ نے بیسکلی ادھر نومل گھر میں باول ہوتے ہیں وہ آپ ہیوز کر سکتے ہیں جو کہ اوون سیف ہوں یہ بیسکلی تھوڑا سا بٹر لگا لیں اپنے سارے ریمکنز کو آپ نے یہ بٹر سے لائن کر لینا ہے تاکہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو پڈنگ ہے یہ اس کے اندر چپ کرنا یہ بیسکلی میں نے صرف بٹر سے لائن کیا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نکالنے میں مشکل ہو اور اب میں تھوڑے سے یہ ککاو نپس یہ سپرنکل کر رہی ہوں یہ بیسکلی روسٹڈ کوکوہ بینز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یہ میں سپرنکل کر رہی ہوں یہ اچھا ایک جو ہے نا وہ کرنچی فلیور آپ کے پڈنگ کے دیتا ہے اگر کیٹو فرنڈلی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ ہنی سے ضرور اس کو لائن کر لیں اگر نیچے ہنی لگی ہوئی ہوگی تو اس کا پڈنگ کا نکلنا بہت بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کوکو پاوڈر یا کافی پاوڈر جو ہے وہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اپنے ریپنکنز میں یہ سب سے پہلے ہم نے جو اپنے تین انڈے ہیں یہ اس کے اندر ڈال لیے ہیں جو ہمارا بلینڈر جگ ہے یہ بیسکلی پر کپ آف کریم کے اندر تین انڈے جو ہیں یہ جائیں گے اور یہ ہے کہ یہ ہماری کوکو نٹ کریم ہے یہ ہم ایک کپ جو ہے یہ میجر کر لیں گے آپ چاہیں تو نورمل کریم جو ڈیری کریم ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سٹیویا کے دو ٹی سپونز ہیں میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی اور سویٹنر یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ونیلہ ایسنس ہے تقریباً ایک ٹی سپون ہم اندازے سے ونیلہ ایسنس ڈال لیں گے اور اب ہم بیسکلی اس کو مکس کر لیں گے یہ بیسکلی ہم نے بلینڈ کر لی ہے اور اب یہ جو ہمارے ریمکنز ہیں اس کے اندر ہم ڈال لیں گے آپ چاہیں تو یہ بیٹر بنا کے فریج کے اندر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو سہولت ہو اور جب آپ کا دل چاہے تب آپ یہ پڈنگ جو ہے یہ بنا سکتے ہیں یہ بچوں کے لیے بہت اچھی ایڈیشن ہے ہیلتھی ایڈیشن ہے یہ بیسکلی ہماری کوکونٹ کریم ہے اور یہ کوکونٹ کریم آرام سے مل جاتی ہے کسی بھی سپر سٹور سے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1.3 کپ کے اندر جو ہے 2.5 گرام کابو ہائدیٹس ہیں جس کے اندر سے 0.5 گرام کا جو فائبر ہے یعنی کہ total کابو ہائدیٹس 1.3 کپ کے اندر 2 گرام ہیں یعنی اگر ہم ایک کپ یوز کر رہے ہیں تو یہ تقریبا 6 گرام کابو ہائدیٹس partie یہ ہمارے ایک کپ کے اندر ہوں گے تو یہ بیسکلی ہمارے ایک کپ کوکونٹ کریم سے چار ریمکنز بنے اگر آپ بڑے انڈے یوز کر رہے ہیں میں نے دیسی انڈے یوز کی ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اگر بڑے انڈے یوز کر رہے ہیں تو پانچ کپس بھی بن سکتے ہیں یعنی یہ آپ کے تقریباً ایک کپ کے اندر وان پوائنٹ ٹو گرام کا بھائیڈ ایٹس آپ کو مل رہے ہیں اب ہم اپنے پین جو ہے اس کو ایک کپ پانی سے بھر لیں گے بیسکلی آپ کے ریمکنز جو ہیں وہ آدھے آدھے پانی سے کور ہونے چاہیے اب ہم اس کو بیک کر لیں یہ ہم نے اپنی جو پوڈنگ ہے اس کو 180 ڈگری سیلسیس کے اوپر بیک کیا ہے 18 منٹ کے لیے یہ جب تک اوپر کرسٹ فارم ہو جاتا ہے یہ آپ نے بیک کرنا ہے اور اس کو آپ نے بیک کرنے کے بعد باہر رکھنے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر فریج میں اس کو تھنڈا کر لیں یہ ہماری پوڈنگ جو ہے یہ تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو اوپر کا کرسٹ ہے یہ پک چک ہے اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ آپ کو بلکل جو ہے یہ پکا ہوا فیل ہوگا اس کے کلر سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہماری پوڈنگ ہے یہ پک چکی ہے اب ہم بیسکلی اس کے جو کنارے ہیں اس کو ہم ایک نائف کی مدد سے الادہ کر لیں گے ریمکن کے اندر سے تاکہ یہ ایزی جو ہے یہ باہر نکل ہے اب ہم اپنی پوڈنگ جو ہے اس کو اپنی جو ڈش ہے اس کے اندر نکال لیں گے آپ چاہیں تو ریمکن کے اندر بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہم اس کو اپنی ڈش کے اندر جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ کتنے آرام سے ہماری پوڈنگ جو ہے یہ نکل آئی ہے اب میں اس کو تھوڑے سے میرے پاس ککاو نب سے ان سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کوکو پاوڈر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ہماری کوکو نٹ کیٹو پوڈنگ جو ہے یہ تیار ہے اب ہم اس کو چک کے دیکھتے ہیں اس کا اندر سے ٹیکسچر جو ہے وہ کیسا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ نومل پوڈنگ کی طرح جس طرح پوڈنگ ہوتی ہے اسی طرح ہے اور یہ کہ زیادہ لیکوڈی بھی نہیں ہے بہ بھی نہیں رہی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بہت مزہی ہے یہ ضرور ٹرائے کریں اور یہ میں نے کوکو نٹ کریم سے بنایا ہے یہ ڈیری فری پوڈنگ ہے اگر آپ چاہیں نومل کریم سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ضرور بنائیں بہت بہت زیادہ مزہی ہے تو یہ کیٹو کوکو نٹ پوڈنگ ضرور بنائیے گا بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اندہ ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ